سال ہو گیا مجھے ناظرین دیکھیں کیسے آنسو پھوٹ کے باہر آئیں میرے نانا بو تھے میری امی کے مامو کافی ہے جڑتے تقریبا ایٹی کے قریب ان کی عیتی تو کہہ دیتے تم ان کے ساتھ سیٹو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باسط علی اور اس وقت میں موجود ہوں حافظہ باد میں جہاں میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جن کی عمر ہے چالیس سال اور ان کا نام ہے شبانہ ان کی زندگی میں دو شادیوں ہوئی اور دونوں طلاقیوں ہوئی پہلی طلاق اس وجہ سے ہوئی کہ ان کے شور نے ان پر الزام لگایا کہ تم بچے پیدا نہیں کر سکتی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا دوسری جو طلاق ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ان کا جو شور دوسرا تھا وہ گھر میں جو ہے وہ بھائر کی خواتین لاتا تھا ان کے سامنے اور ان کے سامنے غلط کام کرتا تھا اور جو ہے آٹھ ہٹھ مینے ان عورتوں کو رکھتا تھا جبکہ یہ بچیری مجبور ہو جاتی ہے اور کہتی وہ آگے سے کہتا تھا تمہارا دادا بھی روک نہیں سکتا اور ساتھ میں ان کو کہتا تھا تم بھوڑی گھوڑی لا لگام ان پر یہ اس طرح اس طرح کی باتیں کرتا تھا اور الزام بھی لگاتا تھا کہ تم اپنے نانا کے ساتھ سیٹ رہی ہو تم پچاسی سال کے نانا ان کے ساتھ اس نے جو ہے غلط ریلیشن بنا دیا پھر اب جو ہے اب ساری سٹوری یہ بتائیں گی لیکن اب آگے یہ شادی بھی کرنا چاہتی ہیں تو ان سے پوچھتیں کہ کس سے کریں گی اور کیا ایج چاہیے ہوگی اسلام علیکم علیکم اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پہلی جو ہے ڈائیورس آپ کو کس وجہ سے ہوئی بچے نہیں تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں گے تو جب بچے ہوں گے تو وہ آپ کے ہی ہوں گے تو آپ پالو اچھا بچے ہوں گے تو آپ کیوں گے تو مطلب یہ بتائیں کہ اس میں آپ کا کیا قصور تھا کہ بچے نہیں ہو رہے یہ آپ نے بتایا نہیں کہ یہ تو اللہ کے کام ہے بس سب کو پتا تھا کہ اللہ کے کام ہے لیکن بس وہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری نسل نہیں چلے گی تو ہم بچے ہونے چاہیے تو پھر اس نے کیا کہا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہاں جی وہ کہتے تھے دوسری شادی کرنی ہے لیکن میں نے کہا نہیں میں نے پھر اس کے ساتھ نہیں رہنا آپ دوسری شادی کر کے میری طرف سے چار شادیاں کرو لیکن میں نے پھر اس طرح آپ کے ساتھ نہیں رہنا پھر کیا کہتا ہے تو بس پھر انہوں نے ڈیووز دے دی اور اس کے بعد پھر میں ایک سال امی کے گھر رہی ہوں پھر شادی ہوگی تھی میری سیکنڈ پھر سیکنڈ شادی ہوگی تو وہ شوہر کیا کرتا تھا اور اس میں آپ کو ڈیوورس کیوں ہوئی وہ وابڈا میں ملازم تھا اور تھوڑی عرصے بعد پتا چال گیا تھا کہ وہ نشہ کرتا ہے اور گھر میں وہ لڑکیوں کو لے کے آتا تھا آپ کے گھر میں آپ کے سامنے وہ لڑکیوں نے ہاں جی میں سیپرٹ رہتی تھی نا ساتھ سوسر کے ساتھ نہیں وہ سوسر نہیں رکھتا تھا مجھے ساتھ اسے لڑکیوں دیتا کون تھا لڑکیوں لاتا کہاں سے تھا اللہ جہاں نے کہاں سے ملتی تھی اس کو کہاں سے نہیں تو وہ ساتھ لے کے آ جاتا تھا لڑکیوں کو اور میرے ساتھ مسلسل آٹھ ماہ اس نے ایک لڑکی عروج نام کی لڑکی تھی اس نے میرے ساتھ رکھا تھا اس کو اور جب میں اس کے ساتھ جھگڑتی تھی یہاں اسے کہتی تھی کہ اس کو بھیجو یہ یہاں پہ کیوں رہ رہی ہے تو وہ یہ کہتا تھا کہ تمہارا دادا بھی قبر سے اٹھ کے آئے گا نا تو یہ نہیں جائے گی تم چلی جاؤ تو وہ ان کے غلط ریلیشنز تھے ہاں جی بالکل زاری بات ہے اس سے یہی پتا ہے کہ ان کے ریلیشنز غلط تھے وہ واپس میں ایک دنسوں کو کہتے کیا تھے وہ بھائی اور بتا نہیں کیا وہ اس کو بھائی کہتی تھی اور وہ اس کو بھابی کہتا تھا جو میرا سیکنڈ نسمنٹ تھا تو آپ نے کبھی نہیں روکا کہ میں تمہاری بیوی ہوں اور تم ایسی حرکتیں گارے شرم نہیں آرہی ماذا تم ایسا کبھی نہیں بولا میں نے بہت دفعہ آٹھ ماہ میں میں نے میرے خیال میں کوئی کروڑ دفعہ بولا ہوگا لیکن وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ نہیں یار وہ مجبور ہے وہ اس کا کوئی نہیں ہے اس کو میں نے ساتھ رکھنا ہے پیر آہستہ آہستہ مجھے تھوڑا نا میں ایک دن اس کی امی کے گھر گئی اپنے ساتھ کے پاس تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا بیٹا تم دونوں بہنیں بن کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ وہ ہو سکتا اس نے اپنے امی ابو کو اس بات پر رضا مد کر لیا ہو کہ میں نے اس کو ساتھ رکھنا ہے پیر آہستہ آہستہ بس اس نے مجھے امی کے گھر بے دیا کچھ دین رہی وہاں پہ میں تو میرے ابو نے کال کی کہ اس کو آ کے لے جو ایک عورت کے لئے کتنا مشکل ہوتا ہے جب اس کا شہر کسی اور جگہ انوال ہوتا ہے یا پھر اتنی تکلیفیں اس عورت کو مل جاتی ہیں کہ وہ زنگی میں چاہتی تو ہے کہ میں بڑا کچھ کروں لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ میرے لئے بڑا زیادہ مشکل تھا میں اس کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ بڑا کاپریٹ کیا بڑا زیادہ لیکن اس نے مجھے ذرا بھی عزت نہیں دی بلکہ اس الٹا یہی کہتا تھا کہ اگر میں کوئی اچھا کپڑا پہن لیتی تھی یا کچھ کر لیتی تھی تو یہی کہتا تھا بوڑی گوڑی لالگام تم کیا ہو تم کچھ بھی نہیں ہو اچھا یہ ابو کہتا تھا بوڑی گوڑی لالگام یہی بالکل اس کے یہی الفاظ ہوتے تھے اور پھر اس نے وہ خود مری چلا گیا اور پیچھے سے اس نے میرے ابو کو میرے ابو نے کال کی کہ اس کو لے جو آ کے میں پریشان ہوں تو اس کا بیٹا بھی روتا ہے کہ میں نے باپا کے پاس جا رہا ہے لیکن اس نے پھر یہی کہا کہ میں مجھے میرا بیٹا واپس کر دیں اور اپنی بیٹی اپنے پاس رکھ لیں اس طرح کرتے کرتے کافی ٹائم گزر گیا پھر وہ ہم نے کیس کیا تو وہ سودیہ بھاگ گیا اچھا تو ناظرین آپ نے یہ کہانی سنی کہ اس معاشرے میں کیسے کیسے لوگ ہیں کہ اپنی بیگم کو کس طرح نام دے رہا ہے اور اسی کے سامنے اور عورتیں لا رہا ہے اور اس کے ساتھ غلط درکتیں کر رہا ہے یہ ان کا مبینہ طور پر جو الزام ہے یا کہنا ہے لیکن اب یہ ہے کہ ان سے پوچھا کہ عورت کتنا مجبور ہی گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تو کبھی ایسا لگتا ہے آپ کو کہ یار جیسے زندگی میں بڑی مشکل ہے روتی ہیں اکیلے میں میں بڑا روتی ہوں بہت زیادہ روتی تھی پہلے لیکن اب میں نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا یہاں تک کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے بغیر اپنے ابو بھیر بھائیوں کو بتائے گھر سے چلی گئی تھی کہ میں انہر میں چھلانگ لگا دوں گی خودکشی کرنے ہاں جی تو میں چلی گئی جب ادھر پاس گئی رکشے والے نے کہا باجی آپ نے کہا جانا ہے میں نے کہا بس مجھے یہیں پہ اتار دیں تو وہ واپس سلا گیا لیکن جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اللہ نے مجھے اتنے عرصے کے بعد چودہ پندرہ سال بعد دیا ہے تو اس کا کیا قصور ہے تو پھر میں واپس چلی گئی پتہ نہیں مجھے اس پہ اپنے بیٹے پہ بڑا ترس آیا تو میں پھر واپس آگئی اور اپنے ابو کے گارب رہے ہیں تقریباً چھ سال ہو گئے ہیں مجھے ناظرین دیکھیں کیسے آنسو پھوٹ کے باہر آئے ہیں اور کتنا یہ تڑپ رہی ہیں یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ شور کیسی باتیں کرتے ہیں اور ایک عورت کی زندگی کیسے تباہ ہوتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب آگے کیا سوچ ہے آپ نے زندگی کا کہ اسی طرح تڑپ کے رہنے گھر والے تو کہتے ہیں کہ آپ کی شادی گار دیتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے جو آپ کی زندگی چینج کرے جو کہے کہ میں آپ کو صحیح طرح قبول کرتا ہوں اور آپ کو کوئی تانے بغیر اچھی ترکیوں دنیا میں پانچ ہنگلیاں برابر تو نہیں ہوتی دنیا میں کچھ اچھے انسان بھی ہوتے ہیں ہر جگہ اچھے برے انسان تو ہوتے ہیں یہاں برائی ہے وہاں اچھائی بھی ہے تو کوئی اچھے انسان آپ کو اگر چاہے کہ شادی کے لیے آپ کو پروپوز کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں شادی اگر کوئی ایسا شخص ملا تو پھر کرو گی جو کریکٹر مورالی بھی اچھا ہو جو ہر طرح سے سپورٹ کرے اور مجھ پہ شک نہ کرے کیونکہ شک انسان کی زندگی میں دیمک کی طرح چاہتے آپ کی کسی شور نے شک بھی کیا تھا ہاں جی یہ سیکنڈ جو ہسمنٹ تھے نا یہ بڑا شک کرتے تھے میرے نانا بو تھے میری امی کے مامو کافی اجڑ تھے تقریبا ایٹی کے قریب ان کی ائی تھی تو کہتے تھے تم ان کے ساتھ سیٹ ہو کس کے ساتھ میرے نانا لگتے تھے امی کے مامو تھے کہ آپ اپنے نانا کے ساتھ سیٹ ہیں ہاں جی تو وہ ان کی ایج بھی کافی زیادہ اسی پچاسی سال عمر تھی ان کی دیکھیں کیسے کیسے الزام ہے کہ تم اپنے نانا کے اسی پچاسی سال کے شخص کے ساتھ تو اب آپ کی شادی کے لیے کوئی ایج بندہ اچھو نا جی ایج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جی آپ کی ایج کیا ہے میری ایج فورٹی تو وہ بھی اتنا ہی مطلب فورٹی ففٹی تک ہاں جی اگر ٹھیک ٹا کو سپورٹ کرے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے ایج کا کوئی مسئلہ ہے ہاں جی چلیں ناظرین اس کے لیے نا آپ نے اگر ان سے کیونکہ اب عورتوں کے نمبر لگانا ان کو بہت سے لوگ تنگ بھی کرتے ہیں تو ہم نمبر نہیں لگاتے اب یہ ہے کہ ان کی زندگیہ آپ نے دیکھا کہ پہلا شور جو ہے وہ بچہ نہ پیدا ہونے کی وجہ سے کیسے طلاق دے دی اس نے دوسرے شور نے جو گھر میں لڑکیاں لائی پھر ان کو کہتا ہے بھوڑی گھوڑی لال لگا ان کو کس طرح کس کس نام سے بکار رہا ہے پھر ساتھ میں جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے اپنے نانا کے ساتھ سیٹ ہوگے اس عورت پہ کیا گزرے گی آپ دیکھیں اب یہ چاہتی ہے کہ میری سکون کی زندگی کیز رہے چالیس سار ایج ہے ان کی اور کوئی بھی ایج سے ان کو پرابلم نہیں ہے لیکن ان کا یہ سب سے بڑا ہے کہ میں ان کا نمبر نہیں لگاؤں گا ان کی چینل انہوں نے یوٹیوب پہ بنایا ہوا ایک وہاں پہ جا کے آپ ان سے اپنا نمبر آپ ان کی ویڈیو کے کمنٹ میں دیں جو انہوں نے نئی ویڈیو لگائی ہوگی وہاں سے یہ آپ سے رابطہ کریں گی خود رابطہ کریں گی ایسے اگر نمبر لگاتا ہوں تو بہت سے فضول لوگ بھی تنگ کرتے ہیں تو یہ چینل ڈسکرپشن میں میں لنک اور ساتھ میں کمنٹ پہ پین کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا جی ہاں جی چینل کا نام کیا آپ کے شبانہ موسیٰ وہ اس لیے بنایا تھا کہ کوئی آپ کے خرشے چل سکیں کوئی ساتھ دینے والا ہاں جی بالکل اس لیے بنایا تھا کہ میں اپنے اخراجات حلال طریقے سے اور اچھے طریقے سے اپنے بیٹے کی پرورش کر سکوں اور چلیں اب جو ہے وہاں آپ کے چینل پہ لوگ آئیں گے اپنا نمبر اور آپ کی ویڈیو کے کمنٹ میں لگائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو فینینچل سپورٹ کرنا چاہے وہ وہاں ہی سے کرے گا ٹھیک ہے تحقیق کر کے آپ کریں ہر چیز ان کا گھر دیکھیں تحقیق کریں ہر چیز آپ اپنی مرضی سے کر کے ان کے چینل پہ جائیں جو نیچے ہے اور ان سے لازمی رابطہ کریں تاکہ ان کی زندگی بھی بدلے اور ان کو ایج سے کسی قسم کا کوئی مستانی ہے فیلال مجھے شبانہ کو اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ ان کی زندگی بھی ضرور ملے گی اور آپ کے پاس بھی اگر کوئی کہانی ہے اور آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی آواز بنیں تو اس نمبر پہ آپ ہمیں ویڈس ایپ کر سکتے ہیں سٹوری کے لئے خدا حافظ